میں آیا ہوں سوات اپنے ابائی گاؤں یہ ہے وہ مچھلیاں جو میرے بھائیں نے پکڑی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان میں ہوں سید واسق باللہ میں آیا ہوں سوات اپنے ابائی گاؤں اور سوات خوبصورت ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے یہاں پہ ہریالی ہے یہاں پہ پانی ہے یہاں پہ درخت ہے یہاں پہ سب کچھ ہے اللہ کی بہت زیادہ نعمتیں ہیں لیکن بدقسمتی سے یہاں کا پانی یہاں کا ماحول کئی سالوں سے مسلسل گندہ ہو رہا ہے اور اس میں سب سے بڑی کوتاہی جو ہے وہ یہاں کے لوگوں کی بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ گورنیمنٹ کی بھی ہے جو کہ ان سیکٹر کو توجہ نہیں دے رہی پانی کے حوالے سے میں بات کروں گا یہاں پہ میں اپنے اگر گاؤں کی بات کروں اپنے محلے کی اگر بات کروں تو اس کی جتنی گندگی ہے وہ ایک نالے کے ذریعے چاہے وہ گٹر ہو ٹھیک ہے چاہے ہمارے جتنے فضلات ہو یا اس کے ساتھ ساتھ جتے برتن ہم دوتے ہیں وہ پانی ہم ڈاریکل ان نالوں میں ڈال لیتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان نالوں میں ہم ڈال لیتے ہیں یہ پانی بہت زیادہ ہے میں آپ کو دکھاؤں گا یہ وہ نالا ہے اور وہ میرا بھائی ہے جو کہ مچھلیا پکڑ لی کی کوشش کر رہا ہے یہ آپ نے دیکھ لیا یہ لیکن یہ پانی جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پانی اب میں آپ کو دکھ رہا ہوں یہ یہ جب آپ دیکھیں اس کو آپ دیکھیں یہ اس میں گندگی حد سے زیادہ ہے اور میں آپ کو یہ بات جو ہے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پانی جو ہے یہاں پہ جتنا بھی پانی ہے یہ پھر جا کے دریائے سوات سے ملتا ہے یہ پانی اور یہی وہ نالا ہے جسے ہم پشتوں میں خوڑ بولتے ہیں اور نہیں بولتے ہیں یہ پھر دریائے سوات کا حصہ بنتا ہے اور دریائے سوات جو ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ وہ اس سے بھی گندہ ہے حکومت کو چاہیے کہ اس سے ریلیٹڈ کچھ نہ کچھ اپنا کردار جو ہے حکومت ادا کرے کیونکہ آج کل کے دنوں میں یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہاں پہ جتنی گندگی آپ کو دکھائے دے رہی ہے آج کل بہار یہاں پہ بہار کے بعد جو گرمی ہے برف جتنی پہاڑوں پہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ پہ گل رہے ہیں یہاں پہ پانی کا جتنا بہاو تھا وہ بہت زیادہ تھا اب کم ہو گیا ہے کیونکہ برف زیادہ نہیں پڑتی درخ کی کٹائی ہوئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں آپ کو ایکچولی دکھانی کی کوشش کر رہا ہوں یہ 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 الگی ہے یا جو بھی ہے بیکٹیریل وہ تو نہیں ہے الگی ہے یا جو بھی کہے لیکن گندگی ہے یہ یہاں پہ جمی ہوئی ہے یہاں پہ مچلیاں بیمار ہیں یہاں کی جتنی بھی مچلیاں ہیں وہ ساری کے ساری یہاں پہ بیمار ہیں پہاڑوں کی سر اتحال میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک بار پھر یہاں پہ یہ نزدیک جتنے بھی پہاڑے اس کی کٹائیہ ہوئی ہے یہاں پہ صدا بہار درف نہیں ہے حکومت کو چاہیے کہ اس سے اس سے ریلیٹڈ کچھ نہ کچھ اپنا کردار ادا کرے کیونکہ یہ پانی جتنا گندہ ہو رہا ہے اس سے ہم وضو بھی نہیں کر سکتے یقین مانئے میں پشاور سے یہاں پہ آیا تو میں نے کہا میں تو یہاں پہ وضو بھی نہیں کر سکتا داریکلی ہم اس میں یہ وہ ہے نا اللہ خیر کرے کہ کیا ہوگا اور مجھے یقین ہے کہ حکومت وقت اور خاص طور پر ہمارے صحافی جتنے بھی بھائی ہیں وہ اس سے ریلیٹڈ سوچیں گے اور اس سے ریلیٹڈ اس ٹاپک پہ وہ بات کریں گے تو آئیے آگے چل کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ پانی یہاں کا کیسا ہے میرے ساتھ رہیے یہ ہے وہ مچھلیا جو میرے بھائی نے پکڑی ہے لیکن یہاں پہ اس وقت ہمارے ساتھ جو ہے بہت بڑے سینئر جو ہے وہ جالگر جسے جال پہ مچھلیا پکڑتے وہ ہمارے ساتھ ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے مچھلی کا 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 خان سنگا چلے دلتہ دکھرے وہ حوالی سرڈیر کی کی گئے لگی بس مکی بھائی اور اعنے ژیر پذٹنیں گیتا ہے کون س، بچھت رکھت رانی healthرہ اور گ میرے ساتھ گے تو مسلم Van pak非 مرتب이를 کی نوی بنی 잡아 چلے دستKYن او تacunے ہیں آپ پرنگ چلے پھروڈیر کی خوبصان گر آ چند بار ش Ens30 میں ژہ روس وәگر چلے دکھتے ہیں اس طرف دول IDEH پشتوں میں یہی بتا رہے تھے کہ یہاں کا پانی گندہ ہے مچریہ جو ہے اب یہاں پہ اتنے زیادہ نہیں ہے اور یہ گندگی میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک بار پھر دیکھ لیجئے غور سے یہ یہاں کے لوگوں کا بھی یہ مطالبہ ہے اور جتنے بھی یہاں پہ رہنے والے ہیں مشاران علاقہ چونکہ میں یہ ضروری سمجھتا تھا کہ اس حوالے سے حکومت کچھ کرے اس کو سیریس لے اگر اس کو سیریس نہیں لیا گیا تو جس سوات کو یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کا سویٹیزر لینڈ ہے تو اس سے جو ہے میرے خیال میں کچھ اور ہی بن جائے گا بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا